السلام علیکم and good afternoon friends کیا حال ہے آپ سب کے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اچھا دوستو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے چند دو تین دین ہو گئے ہیں ہم conversation پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے بہت easy conversation ہے یہ ٹھیک ہے اس سے پہلی مجھے نہیں لگتا کہیں آپ نے یہ easy conversation آپ نے پڑھی ہو اور یہ وہ conversation ہے جو ہم daily routine میں ایک دوسرے میں بول چال میں گھروں میں کاموں پہ ادردر استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے سب وردو کے ساتھ ہم اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں i hope it will be very useful please اس کا تھوڑا سا آپ اظہار ضرور کیجئے گا کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت اچھی ہے آپ کے لئے helpful ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو continue رکھیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں helpful یا نہیں سمجھا رہی ہیں جو بھی تو اس کے برے میں تھوڑا سا اپنا comments میں ضرور اظہار کیجئے گا please thank you very much ٹھیک ہے کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لئے وہ بہترین سے بہترین چیزیں لے کے آئے ہیں پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نوئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور دوسرا اگر آپ ہمارے ساتھ بائش پیل online جرمن سیکھنا چاہتے ہیں ہم online بھی classes دیتے ہیں ٹھیک ہے ان students کے لئے جو گار پیٹ کے پڑھنا چاہتے ہیں آئینز آس وائل یا بے آئینز کی مکمل تیاری ہم گارنٹی کے ساتھ کرواتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ online جرمن سیکھنا چاہتے ہیں گار پیٹ ہے تو ہم مکمل تیاری آپ کو کروا دیں گے سائٹ بھی وٹس اپ کا نمبر بھی آپ کو لکھا بنظر آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ ہمیں further information کے لئے اس کے پر call بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہماری جو online classes ہیں ٹھیک ہے آپ ان کا حصہ بن کے جرمن سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اوکے تو سب سے پہلے آپ پلی conversation آج کی conversation کا جو پہلا جملہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے وہ کہتا ہے من جو ہے اس کے دو مطلب کر سکتے ہیں یعنی آپ کھڑکی میں سے کیا دیکھ رہے ہو یا تم ٹھیک ہے تم کھڑکی میں سے کیا دیکھ رہے ہو یا آدمی من منہ آدمی کھڑکی میں سے کیا دیکھتا ہے یا دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے دونوں ترجمے کر سکتے ہیں تم کھڑکی میں سے کیا دیکھ رہے ہو وہ کہتا ہے من زیت دی سٹرہ سے فرم فنسٹر کہ میں یا آدمی جو ہے وہ کھڑکی میں سے سٹرہ سے دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے من زیت اب یہاں پہ زیت ورب ہے اصل ورب ہے ذہن ذہن کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا تو من چونکہ سنگولر ہے تو زیت ہو جائے گا ٹھیک ہے زیت تو ورب زیت ہے یہ بھی آپ کو ساتھ پتو ہونا چاہیے اگلا چمال دیکھیں دوسرا سوال وہ کیا کرتا ہے اسے وین آگے دیکھیں آپ بھی کہتا ہے وین زیست دو آف دیر سٹرا سے وین زیست دو آف دیر سٹرا سے تم گلی میں کس کو دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے وین زیست دو آف دیر سٹرا سے تم گلی میں کس کو دیکھ رہے ہو کیا کہتا ہے اس کا جواب سنیں کہتا ہے اس زیہے دین بریف ٹریگر اس زیہے میں دیکھ رہا ہوں دین بریف ٹریگر بریف ٹریگر وہ ہوتا ہے جو پوسٹ لے کے آتا ہے ٹھیک ہے پوسٹ کو جو گروہ میں ڈالتا ہے کہتا ہے میں گلی میں بریف ٹریگر یعنی جو پوسٹ بریف ٹریگر یعنی پوسٹ لے کے آنے والا اس کو دیکھ رہا ہوں نمبر تیسرا کیا کہتا ہے کس سے بات کر رہا ہے جو پوسٹ لے کے آنے والا جو ہے وہ کس سے بات کر رہا ہے گلی میں کس سے بات کر رہا ہے وہ کہتا ہے جو وہ فراو شمیٹ سے بات کر رہا ہے اب آپ کو یہاں بھی بتاؤنا چاہیے کیا ہے تو ایر کے ساتھ شپریخت ہو جائے گا جیسے ایر شپریخت ہو جائے گا ایر شپریخت میت فراو شمیٹ وہ فراو شمیٹ کے ساتھ بات کر رہا ہے چوتھا جملہ کیا ہے وہ ہن گیٹ وہ ہن گیٹ دے بریف ٹریگر وہ ہن گیٹ یعنی کہاں جا رہا ہے بریف ٹریگر یعنی پوسٹ لے جو ہے بریف ٹریگر جو ہے پوسٹ لے کے آنے والا ٹھیک ہے کہاں جا رہا ہے وہ ہن گیٹ کہاں کو جا رہا ہے وہ کہتا ہے ایر گیٹ سور ہاؤس ٹیور ایر گیٹ سور ہاؤس ٹیور وہ گھر کے دروازے کی طرف جا رہا ہے یعنی کہ ان کے گھر کے دروازے وہاں پہ جا رہا ہے ایر گیٹ وہ جا رہا ہے سور ہاؤس ٹیور ہاؤس ٹیور یعنی گھر کے دروازے کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے نمبر پانچویں پہ اگلا چوبنا دیکھیں کیا کہتے ہیں وہ اخبار کس کو دے رہا ہے وہ اخبار جو ہے وہ باپ کو دے رہا ہے وہ اخبار جو ہے وہ باپ کو دے رہا ہے اب اخبار کس کے پاس ہے اب وہ باپ کے پاس ہے اب وہ باپ کے پاس ہے باپ جو ہے وہ سائٹوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے تو میں نے یہ کہا تھا ماغت اور ٹھوٹ کا مظلم سیم ہی ہوتا ہے باپ جو اخبار کے ساتھ کیا کر رہا ہے وہ اس میں پڑھ رہا ہے وہ اس میں پڑھ رہا ہے تو برب کیا ہے لیزن تو ایر کے ساتھ کیا ہو جائے گا وہ پڑھ رہا ہے دارین آگے چلیں ویر گیٹ سم ٹھش ویر گیٹ سم ٹھش یعنی ٹھش کے پاس کون جا رہا ہے ٹھیک ہے میز کے پاس کون جا رہا ہے جو گروس فارٹر گیٹ یٹ سم ٹھش جو گروس فارٹر یعنی جو دادہ ابو ہیں وہ ابھی یٹسٹ منی ابھی جو ہے ٹھش کے پاس جا رہے ہیں جس کی طرف جا رہے ہیں ڈیر گروس فارٹر گیٹ یٹ سم ٹھش جا رہے ہیں نمبر نائن نیمت دیر گروس فارٹر اٹر واس فم ٹھش نیمت نیمن ورک ہوتا ہے تو نیمت ہو جائے گا لینا ٹھیک ہے تو اب ورک چونکہ شروع میں آگیا تو فکرہ سوالیا ہو جائے گا انٹروکیٹی ہو جائے گا نیمت دیر گروس فارٹر کیا گروس فارٹر لے رہا ہے اٹر واس کچھ فم ٹھش ٹھش سے کیا گروس فارٹر کا دادابو میز سے کچھ لے رہے ہیں کیا کہتے ہیں یا دی گروس فارٹر نیمت جو گروس فارٹر ہے وہ لے رہا ہے دادابو لے رہے ہیں دی سائٹون اخبار لے رہے ہیں فم ٹھش یعنی میز سے ٹھیک ہے دادابو میز سے اخبار لے رہے ہیں آگے چلیں ویر لیسٹ دی سائٹون اخبار کون پڑھ رہا ہے ویر منہ کون ٹھیک ہے ویر لیسٹ دی سائٹون اخبار پرڑا ہے دے فاتر ان دی گروس فاتر لیزن زی ٹھیک ہے دے فاتر یعنی باب ان دی گروس فاتر اور دادا ابو لیزن اب یہاں پہ ورب لیزن پورا آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ اب یہاں پہ جو دو لوگ ہیں ٹھیک ہے جب پلورل میں ورب پورا لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے دے گروس فاتر ان دی گروس دے فاتر ان دی گروس فاتر لیزن زی اخبار پڑھ رہے ہیں آگے چلیں لیزت دیر انکل آو خائنے سائٹوں کیا انکل بھی ایک اخبار پڑھ رہے ہیں لیزت دیر انکل آو خائنے سائٹوں نائن ایر لیزت آئین بوخ نہیں وہ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں نائن ایر لیزت وہ پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہے ہیں آئین بوخ ایک کتاب ٹھیک ہے آگے چلیں کون پڑھ رہا ہے کتاب میں سے کون پڑھ رہا ہے تو کون پڑھ رہا ہے اب یہاں پہ لیسٹ ہو گیا کیونکہ انکل جو ہے وہ سنگولر پرزون ہے آگے چلیں تیر واہ لیسٹ دی ٹانٹے آو کیا آنٹی بھی پڑھ رہی ہے لیسٹ اب شروع میں آگیا تو فکر ہے انٹیروگیٹی بھی سوالیاں ہو جائے گا کیا آنٹی بھی پڑھ رہی ہے کیا کہتے ہیں نائن وہ کلاویر بجا رہی ہے کلاویر کیا ہوتا ہے بنا پیانو نہیں وہ پیانو بجا رہی ہے چود ماں دیکھیں ہانس تم کہاں بیٹھے ہو وہ زیٹس دو ہانس ہانس تم کہاں بیٹھے ہو وہ کہتا ہے ہنٹر کہتے ہیں پیچھے بیک کو ٹھیک ہے اس زیٹ سے ہنٹر دیم کلاویر میں پیانو کے پیچھے بیٹھا ہوں موٹر امی جان امی جان کہ میں پیانو کے پیچھے بیٹھا ہوں امکل کے ہاتھ میں کیا ہے یعنی انکل نے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے ٹھیک ہے کہتا ہے انکل نے ایک کتاب اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے آگے چلیں وہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے وہ اس میں سے پڑھ رہا ہے ستارہ سوال دیکھیں کیا باپ بھی ایک کتاب پڑھ رہا ہے باپ جو ہے باپ جو ہے باپ جو ہے اخبار پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے دیر فاتر لیسٹ پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے